نمشکار دوستو مہرب میں آپ کا میرے چینل میں سواگت کرتا ہوں فرنڈس آج ہم بات کرنے والے ہیں the brand new hero glamour ایک سٹریک کے بارے میں تو فرنڈس اس ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھئے گا تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں hero glamour کے پرائس کے بارے میں تو پرائس کے بارے میں آپ کو جو بھی جان کری چاہیے وہ آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میری جو ریکوارمنٹس رہیں گی آپ کا سیٹی نیم اسٹیٹ نیم اور پین کوڈ آپ مجھے کمنٹ بوکس کے اندر دے دیجئے میں وہیں پر ہی ریپلائے کر کر آپ کی سیٹی کا آن روڈ پرائس آپ کو دے دوں گا ساتھ ہی میں ادھر جان کری کے لیے اب ہمیں اسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا تو اب بات کرتے ہیں فرنڈس hero glamour کے انجن کے بارے میں تو آپ کو 124.7 سی سی کا انجن دیا جارہا ہے جو کی جنریٹ کرتا ہے دس پوائنٹ بہتر بی ایچ پی کی پاور ایٹھ در ایٹھ اوف ساتھ ہزار پانسو کے آر پی ایم میں اور دس پوائنٹ چھ این ایم کا ٹورک جنریٹ کرتا ہے ایٹھ در ایٹھ اوف شہ ہزار کے آر پی ایم میں اوورول رائیڈنگ کی اگر بات کریں تو آپ اس کو آرم سے پانسو کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں فائیف سپیڈ منیول ٹرانسمیشن آپ کو دیے جارہے ہیں پیلا ڈاؤن اور باقی چار اپ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے گیرز نمبر آف سیلنڈر کی اگر بات کریں تو سنگل سیلنڈر آپ کو یہ انجن دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ہی میں آپ کو یہ ایر کولڈ انجن دیا جارہا ہے فیول انجیکشن سسٹم آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے فیول ٹینک کیپیسٹی آپ کو دس لٹر کی دی جارہی ہے اور ریزرور فیول ٹینک کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کو ڈیڑھ لیٹر تک کی دیکھنے کو مل جائے گی ایمیشن اسٹینڈر کی بات کریں تو یہ ای ٹوینٹی بی ای سکس فیول کے ساتھ میں آتا ہے فیول ایمیشن کے اور پیٹرول انجن آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ہی اگر بات کریں اگنیشن کی تو آپ کو سی ڈی آئی انجیکشن پروسس دیکھنے کو مل جائے گا ایگنیشن اس کا ویوز پر سیلنڈر آپ کو دو دیے جارہی ہے تو اب بات کرتے ہیں فرینڈز ہیرو گلیمر ایک سٹیک کے ٹائر کے بارے میں تو آپ کو آر ایٹین کا سی بائی سو کا ٹائر دیا جارہا ہے ویل سائز اٹھارہ انچ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ڈیول پسٹن کیلیپر ٹائپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آگے دو سو چالیس ایمیم کا ڈسک بریک ملتا ہے اور پیچھے آپ کو ایک سو تیس ایمیم کا ڈرم بریک دیا جارہا ہے اس کے اندر آپ کو انٹیگریٹڈ بریکنگ سسٹم ٹیکنالوجی مل جاتی ہے ٹیلیسکوپک فرنٹ فوکس آپ کو سسپنشن دیکھنے کو مل جائیں گے اور ریئر میں آپ کو فائیو اسٹیپ ایڈز اسٹیبل ہائیڈرولک شوک ایگزوبر دیے جارہے ہیں ساتھی میں اگر بات کریں اس کے اندر اس کے ایلوئی ویلز کے بارے میں تو ایلوئی ویلز آپ کو تھوڑے سے لیزر کٹ دیکھنے کو مل جائیں گے ٹیوب لیس ٹائر آپ کو اس کے اندر دیے جارہے ہیں ساتھی اگر بات کریں اوورال رائیڈنگ کی تو آپ اس کو آرام سے پانسو کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں آپ اس میں تھکیں گے نہیں آپ کو کمفرٹیبلیٹی بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی ساتھی کھڑوں پر یہ بہت ہی آرام سے چلتی ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا ایک رائیڈنگ ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی جلدی پروائیڈ کر دوں گا تو اب بات کرتے ہیں ہیرو کلیمر ایکس ٹیک کے ڈائیمنشن ان چیزیز کے بارے میں تو آپ کو ڈائیمنڈ چیزیز دی جارہی ہے ڈائیمنڈ چیزیز اچھے سے اچھے ویٹ کو اٹھانے میں سکشم ہے ساتھی میں آپ دیکھیں گے تو ہونڈا کے اندر بھی آپ کو یہی چیزیز دیکھنے کو مل جائے گی ان کی گاڑیوں کے اندر بھی تو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ریلائیبل ہے یہ بائیک ساتھ میں اگر بات کریں لیندھ کے بارے میں تو آپ کو دوزار اکاون ایم ایم کی لیندھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ساتھی سیون فورٹی تھری ایم ایم ساتھ سو تیالیس ایم ایم کی آپ کو ورد دی جارہی ہے اور ایک ہزار چمتر ایم ایم کی ہائٹ دی جارہی ہے اوورال ویل بیس کی بات کریں تو بارہ سو تیالیس ایم ایم کا ویل بیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور ایک سو تیس کیجی کا آپ کو کربو بیٹ اس کے اندر دیا جارہا ہے گاڑی اٹھانے میں تھوڑی سی آپ کو ہلکی محسوس ہوگی اب بات کرتے ہیں ہیرو گلیمر پر بیٹ کر کے آپ کتنی ہائٹ کے لوگ باگ اس پر کمفرٹیبل رہیں گے میریمم آپ کی ہائٹ اگر پانچ چار کی ہے تو آپ کمفرٹیبل اس کے اوپر بیٹ سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں ہیڈ لیمز آپ کو اچھے دیکھنے کو مل جائیں گے زین آن ہیڈ لیمز آپ کو دیے جارہے ہیں ساتھ ہی میں جو اس کا لک بنایا ہے فرنٹ سے وہ آپ کو تھوڑا سا ہیرو کا جو نیا ٹو پوئنٹ اور شیپ ہے اس کا لک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا انڈیکیٹر جو ہیں اس کے ایڈز سٹیبل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا مطلب فلیکسیبل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے ساتھ ہی اگر بات کریں لک وائز ایک سپورٹی لک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایرو شیپ بہت سارے آپ کو دیکھنے کو اس میں مل جائیں گے گلیمر کی برینڈنگ آپ کو فیول ٹینک کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی گلیمر ایکس ٹیک کی ایف آئی کی برینڈنگ آپ کو سائٹ میں دی جارہی ہے ساتھ ہی میں آپ کو ہیرو کی برینڈنگ جو ہے وہ ریئر میں دیکھنے کو مل جائے گی اوورال سیٹ کی بات کریں تو آپ کو ایک لانگ سیٹ دی جارہی ہے جو کی ایک طریقے سے بہت زیادہ بڑیا ہے ای ٹوینٹی فیول کی آپ کو یہاں پر بینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی مطلب بیس پرسنٹ ایتھنول اور اسی پرسنٹ جو ہے یہ بائیک آپ کو پیٹرول پر دیکھنے کو ملے گی اوورال اگر دیکھا جائے تو بلکل اوکے ہے بات کریں سیٹ ہائٹ کی تو سیون نینٹی ایٹ ایٹ ایم ایم کی سیٹ ہائٹ دی جارہی ہے فلی ڈیجیٹل انسٹومنٹ کلیسٹر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک سٹیک کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی بلوتوٹ کے ساتھ پیر ہو جائے گی اور آپ کو جو بھی فیچرز ہیں کولر آئی ڈی وغیرہ کے اور نیویگیشن کے وہ اس پر مل جائیں گے آئی تھری اس کا بھی اس کے اندر آپ کو آپشن مل جاتا ہے آئی ڈیل سٹارٹ اسٹوپ کا مینس فوٹریس اومن فوٹریس آپ کو دیے جارہے ہیں ریئر میں آپ کو جو ہے ایل ایڈی ٹیل لائٹس دیکھنے کو مل جائیں گی اور ساتھ ہی میں پیلین گریب ریلز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اوورول اگر دیکھا جائے اس کے کمفرٹیبلیٹی کے بارے میں تو بہت زیادہ دھیان رکھا گیا ہے سیون نائنٹی ایٹ ایٹ ایم ایم کی سیٹ ہے تو منیمم آپ آٹھ سو ایم ایم مان لیجئے بلکل آپ کو کمفرٹ فیل کرائے گی آرام سے اگر آپ دو لوگ تو بیٹھ کر جارہے تو کمفرٹیبل تو ہی ہے ساتھ ہی میں اگر آپ تین بھی بیٹھا دیتے ہیں ایسے بیٹھانا ایلاو نہیں ہے بہت اگر آپ تین بھی بیٹھا دیتے ہیں تو بھی یہ کمفرٹیبل رہے گی آپ کو سائلنسر پر کیتھلیٹی کنورٹر دیکھنے کو مل جائے گا اور ہیٹ گارڈ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز اس کے اندر مل جائے گا 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 موسیقی موسیقی